فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِي يَتَسَاءَلُونَ پس جنتی آپس میں جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے تو سوالہ جواب کریں گے ایک آپ نے دوزیوں کا سنا کہ جب ان کو دوزر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ آپس میں ڈسکیشن کریں گے اب سائملٹینیس کنٹراس آ رہا ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ بھی وہ آپس میں گپ شپ کریں گے وہ گپ شپ کیا ہے یہ سننے والی ہے یہ آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے ہی ویڈیو فیلم دنیا میں چلا دیئے قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دیئے وہ کیا گپ شپ کریں گے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَارِينَ تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک بڑا جگری دوست تھا دنیا کے اندر یعنی وہ جگری دوست تھا بس وہ دنیا بھی تو دوستی تھی لیکن وہ کسی اور راستے پہ تھا میں کسی اور راستے پہ تھا اب ایسے ہوتا ہے یعنی بڑے بلکل اپسیٹ ڈیچر کے لوگ دنیا میں دوست ہوتے ہیں الٹا جو دین کے راستے پہ چاڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یار اتنا بھی کوئی دماغ ہوتا ہے نہیں مطلب روگ لالانا چاہیئے تھا جوانی بھی چاہیے تو اس کی سمجھا کوئی دوست تھا ایک جنتی کا تو وہ آپس میں گف شپ کرتا ہے کہ میرے دنیا میں ایک بڑے قریبی دوست ہوا کرتا تھا تو وہ کدھر ہے اور وہ مجھے دنیا میں کہا کرتا تھا کہ کیا تو واقعی آخرت کی دن کے اوپر ایمان لانے والا ہے تو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جب ہم مر کر بٹی ہو جائیں گے اور بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو بے شک ہمیں اس کی جزا دی جائے گی جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر عمال کیے مرنے کے بعد زندہ کر کے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم اپنے اس جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کدھر ہے جو دنیا میں تمہارے ساتھ یہ چھیڑھانی کیا کرتا تھا تم دین کے راستے پہ تھے وہ پکا دنیا دار تھا دین کو کیجول لیتا تھا ہر معاملے میں سستی کرتا تھا چاہے وہ کافر تھا مسلمان تھا اسے تو غرض ہی نہیں یہ کافر تو عربی کا لفظہ ہے اردو میں جو کافر ہے اس سے مراد لوگ سمجھتے ہیں بدھ پرست اور ہندو عیسائی سکھ یہ وہ نہیں قرآن کے اندر کافر اس کو کہا جاتا ہے جو انکار کرنے والا ہے جو اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں چاہے وہ عقیدے میں مسلمان بھی ہو عملا وہ کافر ہیں اور ایک وہ ہے جو عقیدے میں بھی کافر ہوتا ہے تو کیا تم اب اتنے اپنے جگری دوست کو دیکھنا چاہتے ہو فَتْتَلَا فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ پس جب وہ جھانکے گا یعنی اس کو کہا جائے گا جگری سے جھانکے دیکھ وہ اللہ تعالی اس کے سامنے ایسا معملہ کر دے گا کہ وہ جھانک کر دیکھے گا تو وہ اپنے دوست کو دوزق کے وسط میں پائے گا قَالَتَ اللَّهِ وَلَوْلَا دِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اگر میرے رب کا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ پکڑے جانے والے دوستیوں میں شامل ہوتا وَلَوْلَا دِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اللَّهُمَا أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ جنتی کہیں گے اب یہاں پہ ہمیں کئی موت تو نہیں آجائے گی ہمیں موت اب ہمیں یہاں پہ موت نہیں آئے گی اِلَّا مَغْتَتَنَ الْأُولَى سوائے جو پہلی موت ہمیں دنیا کی زندگی میں آجوکی وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور نہ ہمیں عذاب دیا جائے گا یہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اور دوزکی دوزخ میں داخل ہو رہے ہوں گے اس سے جسٹ پہلے میدانِ محشر میں ایک مینڈے کی شکل میں ایک جانور لائے جائے گا اور اس کے علاقے وہاں پر زبا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوسمت ہوگی کہ یہ موت ہے جسے اللہ نے ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا اور یہ خوشخبری ہوگی جنتیوں کے لیے اور دوزکیوں کے لیے یہ سب سے بری خبر ہوگی کہ ہمیں اب موت کوئی نہیں آنی ورنہ تم موت آئے تو جان چھوڑ دیں نا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا پھر دوزخی آگ میں نہ تم زندوں میں ہوگے اور نہ مردوں میں پھر قرآن حقیم میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی دے دے سے بہتر ہے اللہ فرمایے گا آج اگنی ہزاروں موتیں مانگو تب بھی تمہیں موت نہیں آئے گی اور پھر یہاں تک آیا کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نہیں کھالیں ان کو دیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوں اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار تو جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں پر کوئی موت نہیں ہے سوائے ایک موت جو دنیا میں ہم چک چکے اور ہمیں اب عذاب بھی نہیں دیا جائے گا جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم کی کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے چار خوشخبری ہیں نمبر ایک تمہیں موت نہیں آئے گی نمبر دو کوئی تکلیف نہیں آئے گی بیمار نہیں پڑھو گے نمبر تین تمہیں بھڑاپا نہیں آئے گا بیشہ جوان رو گے اور نمبر چار تمہارا خدا تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا اور بیشک یہ ہے عظیم الشان کامیابی دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا کوئی بڑے سے بڑے مرتبے پہ پہنچ گیا کوئی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں کوئی کامیاب ہو جائے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک عرب ایک روپیہ اور ایک عرب میں کوئی فرق نہیں ہے دنیا میں اگر ایک عرب کو ضائع کر کے ایک عرب روپیہ کما لے اور دوسری طرف ایک روپے کو بچانے کے لیے کوئی عرب روپے گوا دے تو اس کو کہہ جائے گا یا روپے کو بچا کے کیا لے کرنا تھا تُو نے ایک روپے سے ایک عرب ایک عرب اور ایک عرب ایک روپے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نگلیجیبل ہے اور یہ دنیا اور آخرت کا مثال ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی یہ جیتنا کمپیرزن آپ ان امیجنیبل ہمیشہ کی زندگی تو جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو وہ اصل میں کامیابی ہے دنیا میں امیر سے امیر شخص کو بھی وہی آپ سمجھ لیں چھ سات فٹ کی قبر ملنی ہے اس کو بھی اتنا ہی کفن بنائے جانا ہے جو ایک غریب لوارس ایک فٹپاٹ میں مرنے والی لوارس لاش کو ملنے اور قبر شاید دنیا میں کسی امیر شخص کی بڑی اچھی مناب بھی لی جائے بار بھی آپ مرمر لگا لیں سنگے مرمر سے کچھ بھی مزین کر لیں قبر کے اندر کے علاقات تو نہیں کوئی چینج کا سکتا اور باہر سے اگر کسی کی قبر ٹوٹ مونٹ کی اس کے جو ہے وہ اثرات بھی مٹ گئے دن وٹ لوگ کہتے ہیں بزرگانی قبر سی کچھی بنائی تھی جناب وہ بے گئی یا کیا ہوگا ہوں سے کیا فرق پڑتا ہے قبروں سے کیا فرق پڑنا ہے اگر کوئی جنتی ہے تو وہ اللہ طرح نے اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے آپ کو نہیں نظر آئے گی کھود کے بھی دیکھ لیں وہ تو ظاہر ہے اگر نظر آ رہے تو سارے سیدھے نہ ہو جائے صحیح بخاری میں حدیث ہے میرے ایک کلپ بھی چڑھا رہا ہے کیا مردے بھی جو ہے وہ بولتے اور سنتے ہیں کہ میت جو ہے وہ چرپائی کے اوپر کلام شروع کر دیتی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے لے چلو جلد جلد اس کی طرف کب میرے قبرستان کی طرف میری قبر کی طرف ہمیشہ کی کامیابی ہیں میرے انتظار کر رہی ہیں اور بدکار جو میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہی وہ چیختی ہے اور اس کی چیخوں پکار کو زمین عثمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے کیونکہ جن اور انسان ہی اللہ کے حضور مکلف ہیں اگر انہوں نے سن لیا تو یہ تو پھر تو اللہ تعالی نے تو سب غیب کا پردہ اگر اٹھا دیا تو پھر تو سب نے مان جانا ہے تو غیب کے پردے میں ہی تو ماننے کا فائدہ ہے بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رفع سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور بڑا عجر ہے تو یہ ہے بڑی کامیابی ایسی کامیابی کے لئے لوگوں کو چاہیے کہ کہ عامال کیا کریں کام کوئی کرنا ہے تو اے کرو صحیح پنجابی ترجمہ ہے اے کام جی کرنے علا لِمِثْلِ حَاظَا یہ ہے کام فَلْيَامَلِ الْعَامِلُونَ جو کہ کام کرنے والوں کو کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کاسٹ کے اوپر آپ آخرت کوئی بیچ دیں نہیں دنیا میں شک بیچ دیں لیکن آخرت کو ہاتھ سے نہ جانتے بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں اگر ہم میں سے جتنے بھی یہاں سترہ سی کریب لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ میں سے فلان شخص جو ہے اگلی اتوار کو وہ زمین کے نیچے ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے لئے لذت رہ جائے گی دنیا کی کسی گناہ کا ٹیسٹ اس کے لئے کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا حالانکہ یہ تمہیں بہت لمبی ڈیٹھ دے دی ہے ہمیں تو آج کا بھی نہیں پتا اگلے لمحے کا نہیں پتا اس دی جب تک موت سامنے نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوتا اذالک خیر نوزولا بھلا یہ دعوت بہتر ہے ام شجرت الزقوم یا پھر وہ تھور کا درخت اب پھر دوستیوں کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ جنتیوں کا حال ہوگا یہ یہ نعمتیں ہوں گی کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زقوم کا درخت اِنَّا جَعَلْنَاہَا فِتْنَةً لِوَالِمِينَ جس کو ہم نے آزمائش بنا دیا گناگاروں کے لئے ظالموں کے لئے اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُو فِي أَسْلِلْجَحِيمِ وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے یہ اللہ کی اب قدرت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کے اندر بھی آگ اس درخت کو نہیں جراتی لیکن اس کے کڑوے پتے ہوں گے اِنَّا شَجَرَةَ زَقُوم تَعَامُ لَثِيمِ جو سورہ دخان میں آتا ہے کہ جو گناگاروں کی خوراک جو ہے وہ اس کے پتے ہوں گے اور اتنے کڑوے پتے ہوں گے اس کے بعد وہ جب کھائیں گے تو اتنی سخت ان کو پیاس لگے گی کہ پانی مانگیں گے اور پانی ان کو دوزخیوں کا پیپ اور خون اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا لیکن پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراں وہ پانی پییں گے جس کیا سے ان کی انتڑییں گل جائیں گی اللہم اجیبنا من النار تلعوہا کعنہو رؤوس الشیاطین اس زکوم کے درخت کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر اس کی شکل بھی اتنی خطرناک ہوگی اس درخت کی فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پس انہیں ضرور کھانا پڑے گا وہی درخت کے پتے اور اس کی خوراک اور وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٌ اس کے بعد پھر کھولتا وہ پانی ان کو دیا جائے گا پانی مانگے گے ان دیکھیں یہ عذاب کا سلسلہ ہے کہ ان کو مجبور پانی بلانا نہ کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ نے تو ویسے تو منہ زد کرے گا کہ میں نے نہیں پینا پھر بھی خیر انڈیلہ جا سکتا ہے لیکن عذاب کے آپ لیول کو دیکھیں کہ اتنی پیاس لگوائی جائے گی پہلے بھوک لگے گی جیسے یہاں پہ بھی جب بھوک لگی ہو تو کوئی بھی چیز آجائے تو منہ نغرے نہیں کرتا وہاں پہ بھی وہ کہیں گے چلو کچھ تو بہتر ہے کہ ہم یہ کڑوا درخت ہی کھالیں اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پیاس ایسی لگے گی کہ وہ خود پانی مانگے گے اب وہ گرم پانی کون پیے گا لیکن پیاس کا غلب ایسا ہوگا کہ مجبور ان کو پینا پڑے گا پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا دوزق کی طرف یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اباؤجداد کو ہی گمراہی پہ پایا تھا یعنی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے ہی لگے رہے تھے خود ہی انہوں نے کوئی دماغ استعمال نہیں کیا پس وہ بے سوچے سمجھے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر ویسے تو قرآن پڑھنے ہی اسی نہیں دیتے قرآن اگر کوئی پڑھ لے تو قرآن تو بالکل واضح ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسی جنہوں نے لڑ لگے ہیں اور قرآن پہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوزقی ہو جنہوں نے لڑ لگے ہو جنہوں نے یہ دیکھ لو یہ اپنے اباؤجداد کے اسی طریقے پہ سے ابھی کسی کو وہ بات نہیں کہتے ہیں سیتہ آج تک نہیں سنی آپ بتائیں کہ یار قرآن پاک کوئی حملے تو نہیں خود مطلب آج کا تو نہیں بناوای ہے تو پہلے کہا اللہ طرح کیسے نازل ہوا ہے ہم اس میں سے بتا رہے ہیں تو آپ نے نہیں سنی تو آپ اپنی بدبختی کو روئیں تو یہ کیامل دیمی اللہ تعالی ہمارے ہیں یہ دوزقی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو اپنے باؤجداد کو اس دین کے اوپر پایا تھا ہم ان کی بیچے چلتے رہے وَلَقَدْ وَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاوَّلِينَ اور بہک گئے ان سے قبل بہت سے لوگ یعنی سر مشرقین عرب یا دوسرے لوگ نہیں بہک رہے بلکہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے وزرگوں کے بیچے لکے گمرا ہوئے